اپنی پوری محنت سے لگن سے اپنے لیکٹر کو پیار کر کے آپ کے سامنے اپنی پیش کر رہے ہیں میرا آج کا جو مزدون ہے میرا آج کا جو سبق ہے وہ اسبابِ ممرضہ میرے ٹک کی بنیادی دو باتیں آج ذہن نشین کر لیں اگر وہ دو باتیں اگر چھوڑ دی جائیں تو ان کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی اور اگر ان بنیادوں کو اگر اچھی انداز میں سمجھ لیا جائے تو پھر قانون سابر طب قدیم یا جدید کے پوری امارت بڑی شان و شوقت کے ساتھ تعمیر ہو سکتی ہے وہ دو باتیں کیا ہیں ایک مزاج ہے اور ایک اسبابِ ممرضہ ہے جو طبیب اسبابِ ممرضہ کو نہیں جانتا اسبابِ ممرضہ کو نہیں سمجھتا وہ کبھی بھی کسی کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا چھوڑی چھوڑی نسال دیکھیں آگے چھوڑ دو ایک چک ہر روزانہ صبح دو تین کلاس پانی کے خالی پیٹ پیتا ہے اور اس کے سبب کو بیمار ہے اب معالج کو یہ بات پہلے سمجھنے ہوگی کہ یہ بیمار ہونے کا سبب کیا ہے اگر اس نے یہ سمجھ لیا تو پھر وہ اس کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اگر اس نے یہ دیکھا کہ نبض اصابی ہے اسے وہ ازلاتی دوائییں دینی شروع کر دیں لیکن اس کا خالی پیٹ پانی پینا بند نہ کیا تو تو علاج معالج میں کہیں بھی کمی آئے جائے گی کہیں بھی ازلتی ہو جائے گی اسباب ممرضہ کتابوں میں تہلے درج ہیں میں نے ان کو ذرا اکسان کر کے آپ کے سامجھ رکھنا دوسری بات مزاج پہ ہوگی اور ایک گزار شور کروں جو بس میرا مقالہ ساتھ ہو جائے گا اسباب ممرضہ کیا ہیں جو کتابوں میں درج ہیں وہ بھی سنالے پہوں ہوا 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 کا گرم ہو جانا ہوا کا سر ہو جانا ہوا کا خشک ہو جانا مرض کا سبب ہوا کا متفن ہو جانا اس کے بعد ماتولات و مشروعات اقتصاد سے چلیں گے ماتولات و مشروعات کھانا اور پینہ بلا وجہ کھانا بلا وجہ پینہ یا تافن شدہ کھانے کا استعمال کرنا یا بہت زیادہ کھانا یا بہت زیادہ بھوک پرداش کرنے مرض کا سبب نیر و بیرارے بہت زیادہ سونا بہت زیادہ جاگنا مرض کا سبب ہوگا بہت زیادہ 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 بہت عنہ بہت زیادہ وہ بھی مرز کا سبب ہو جائے گا نید و بداری وہ زیادہ سونا وہ زیادہ جاگنا یہ مرز کا سبب ہوگا اور آخری بات ہے احتباس و استفرات جسم کے اندر کسی چیز کا روح جانا یا اس کا جسم سے زیادہ خارج ہو جانا یہ مرز کے سبب ہے اب جو بات آپ تک کونچی ہے اب میں اپنی زبان میں اسے دورانا چاہتا ہوں یہ میں نے کتابی بات کی ہے سونا اور جاگنا یہ ہمارے دماغ کے ساتھ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ دونوں عمل ہمارے دماغ کے دو عمل ہیں وقت سے سونا وقت سے اٹھنا بے وقت سونا اور بے وقت رات کو دو بجے سونا اور دن کے ایک بجے بارہ بجے اٹھنا یہ قانون ہمارے پاس موجود ہے اللہ کریم نے قرآن میں اس کا اشارہ فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَيْرَ دِوَاسَن وَجَعَلْنَا لَيْرَ مَوَاشَةَن دن کو مواش اور رات کو سونا رات کب ہوتی ہے کیا پوری جنوب ہوتا ہے صبح کب ہوتی ہے جب معزن اللہ اکبر کی صدا دیتا ہے اب سونا اور جاگنا یہ ہمارے نروس سسٹم دماغ کے دو فیل ہیں اکمبائی کرام جانتے ہیں اچھی درہا اگر آپ نے سونے اور جاگنے کا عمل غلط کر دیا تو آپ کا لڑنس سسٹم بیمار ہونا شروع ہو جائے گا دوسری بات کھانا اور پینہ یہ ہمارے قلب و قصرات کے دو فیل ہیں انشاءاللہ اگر کوئی بات کی کمی رہ جائے تو مجھ سے فون کے اور ابھی بعد میں تو آدمی سمجھ سکتا ہے یہاں میں اختصار کرتا چلوں گا کھانا اور پینہ یہ قلب و عزلات کے دو فنکشن ہیں جس نے کھانا اور پینہ غلط گیا اس کو دل کی بیمار میں نہ بھی جائیں گی احتباس و استفراف یہ میرے جگر کے جسم کے دو فیل جازبہ اور ناکلہ تو جناب سکتہ ضروریہ پورے ہو گئے دو دماغ کے ساتھ دو دل کے ساتھ اور دو جگر کے ساتھ اب کیا ہوا بیماری عام ہو گئی ہسپتالوں پر لینے لگ گئی ایک مقرر سیج پہ آکے کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو پاکستان کی اندر ساری بیمارییں صرف اور صرف دماغی ہیں وہ اپنے اس بات کو مصدقہ کرنے کے لیے سچ کہنے کے لیے وہ دلائل دیتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان میں سوائے ٹینکشن کے سوائے سوچوں کے سوائے فکرات کے چاہے وہ خریب ہو چاہے وہ امیر ہو اس کو گھیرا ہوا ہے دماغی مجید ہیں لوگ اب اس نے جو دلائل ہو سکے اس نے کہا لوگ نیند کی گھوڑییں کھا کے سو رہے ہیں پین کلر کھا کے سو رہے ہیں اتنی دماغی ذہن ہی نماری ہیں امیر ہے تو اس کو اپنے کروڑوں کی ذکر ہے اگر وہ قریب ہے تو اس کے لیے لوگی کا معاملہ ہے کرائے کا معاملہ ہے بچوں بھی تعلیم کا معاملہ ہے وہ بھی پریشان ہے دماغی مراس ان کے بعد ایک اور مقرر آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو پہلے والے کرساک دے ان کی بات بھی سچ دی لیکن میری سوچ ان سے مختلف ہے آج بھی آپ بتائیے وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ساری بیمارییں کلوز رات کی ہیں یہ آپ کیسے بتائیں اس نے کہا جی ڈالڈا گھی کیسے تو جیسی گھی کی بات میرے بہت ہی بہت ہی پیارے عزیز دوست جفراللہ عباسی صاحب انہوں نے گھی کا مضمون دیا بہت سارے ہٹیم فیصل کا گھی کب نے اپنا مضمون گھی بنانا چلو کیا مجھے یہی فیصل ہوئی تیس ہے آج سارا ہی گھلو گھلاؤں گھی پہ چل جائے جو جی میں تو شہباز دے رہا ہوں جناب ڈالڈا گھی کوکا کوڑا پھانکا پیپچی تری ہوئی چیزیں پیزا فاردی مرگا ٹکے کواب ایک پاکستانیوں کا صبح شام کا معمول ہے خون کھا رہے ہیں اس کا موقع یہ ہے کہ سب لوگوں کو اس کی وجہ سے قلب و اضلات کی بیماری پیدا ہو رہی ہے ایک اور صاحب آئے انہوں نے کہا وہ مجھ سے پہلے جو کچھ کہہ گئے ہیں وہ بھی درستہ ہے لیکن میرا خیال اس سے مقلب ہے اس نے کہا جی آپ آئیں اس نے کہا بے حیائی عام ہے قریامی عام ہے بہاشی عام ہے بے پردگی عام ہے بزاروں میں جائے ایوی کھول لیجئے اخبار اٹھا لیجئے کسی بھی چیز کے آپ قریب جائے پانچ دس ربعہ کی چیز لینے مالا بھی بچا ایک بے حیائی کی تصویر اٹھائے گھر آجاتا ہے اس نے کہا میرے ندیگ ساری بیماری جگر و غلطی ہیں کیونکہ سیکس کا تعلق گردوں سے ہے جگر سے ہے تو میں عطبہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اسباب ممرضہ کی طرف آئیں جب میری باری آئی تو میں نے کہا بھائی یہ قوم تینوں ہی مرزوں میں شکار ہو چکری ہے اس کا صحت کی بروادی ہو چکری ہے آئیے میری بچی بیٹھ ہیں میں اشارتاً بات کرتا ہوں آئی سے پیچ سال پہلے جب نوجوان کی شادی ہوتی تھی تو آلم کچھ اور ہوتا تھا اس کو خوش ہوتی تھی اس کو چاہت ہوتی تھی اور بچی کے دیل میں اس کا روب ہوتا تھا آل یہ عالم ہے یہ علیہ ہے کہ آج کا نوجوان حکیم کے قدم میں آکھ بیٹھ کہتا ہے کوئی ایسی دوائی دے دے لیزت رہ جائے عزیز آدم محترم اسباب ممرضہ ہم نے قلب و عزرات کو اتنی غزا دے دی قانون سابر میں بتایا کہ حوالے اندل تین نفس ہیں ایک نفس امارا ہے ایک نفس لباما ہے ایک نفس مطمئنہ ہے ہم نے بھی چھوڑا نفس مطمئنہ سے خالی ہو گئے ہم نے دون چھوڑا ہم نفس لباما سے محروم ہو گئے ہم نے بھی چھوڑا نفس لباما لباما کا نفس ملامت کرنے مالا ہے کہ آدمی سے غلطی ہو جائے تو وہ کہے مجھ سے غلطی ہو گئی نائم نہیں کروں گا ماجد کر لیں باقی ماجد لیں ہم ہم سے گی گیا ہم میں ملامت گئی ہم میں سے دون گیا ہم میں سے مطمئنہ گیا لیکن کی تردیل ختم ہو گئی لیکن کا جوہ ختم ہو گیا لیکن کی طرف جان مشکل ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا یا یتوحن نفس مطمئنہ ارج اللہ ربی کا راضی مرضی بدخلی عباد بدخلی جنہ یہ جنت والوں کا نفس ہے ہم نے ساری بنائے وہ دوند والی مشینری بھی وہ گی والی مشینری بھی ہم نے اپنے نفس امارا کو دی دی قلب وزرات کو دی اور پھر اس کا عالم کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس معاصرے میں ہمارے مہور میں آج کے دور میں دست بارہ سال کا بچہ بچی بھی شر سے محفوظ نہیں رہا اس کا بچپن محفوظ نہیں رہا اس کا پیار محفوظ نہیں رہا عزیز آن مہترم چلے پھر چلے جی میں مختصر مختصر اور مختصر یہ بات میری کچھ مکمل ہوگئی ہم مزاج پہ بات کر دیکھ ہوں مزاج ایک بنیادی سبق ہے ہر ملزہ ایک مزاج ہے دو مزاج نہیں ہر ملزہ میرے اسے قبل اور بھی بہت سارے اصاف اکرام اپنی اپنی بات پیش کرتے ہیں یہ بھی حق ہے مرض کا مزاج ایک مرض کا مزاج ہے اور ایک مزاج کو توڑنے کے لیے صرف ایک ہی مزاج بدلنے کے ضرورت ہے یہ بنیادی سبق ہے کچھ لوگ مرقب نبض کو مرقب مرض کو سمجھ کے مرقب عدوائیات تجمیز کرتے ہیں یہ تھوڑی سے دلاتی بھی ملا لیں تھوڑی بھی ملا لیں تھوڑی سی ٹیچ دے لیں عصابی بھی ٹیچ دے لیں عزیز عنہ محترم یہ قانون سے باہر باتیں ہیں ہمیں قانون کے اندر رہتے ہوگے کام کرنا ہے اسی طرح چھے مزاج اور چھے مزاج میں چھے ہی تحریقیں چھے ہی تسینیں اور چھے ہی تحریقیں یا مرض تحریق کے سبب ہے یا مرض پسکین کے سبب ہے یا مرض تحریق کے سبب ہے اب صحیح پاری نبضے تو ہمیں رون یاد کروا گئے ہیں نا میں بھی گزرے کی خوائی مرضوں آئی جو نبضے ہیں وہ کون بتائے اگر نوجوان کی نبض ازلاتی ہے اب وہ ازلاتی نبض اس کی پکر گئی ہے اس کے دیورنے کی صورت کیا ہے کیسے مہچانا جائے کہ یہ نبض ازلاتی اب نہیں رہی یہ صاحب کی طرف چلی گئی ہے ازلات کی طرف چلی ردب کی طرف چلی گئی ہے میرا مختصر سبب ہے یاد کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی ہر عمر کی نبض جب بیڑتی ہے تو اس کے چھے درجے ہیں کتنے درجے اور چھے ہی علامتیں ہیں کہہ دے تحریک والے مقام پہ مرد ہوگی تسکین والے مقام پہ یا تحریک والے مقام پہ مرد نہیں ہوگی جب تحریک والے مقام پہ نبض ہوگی تو دو نامتیں اکڑاؤ اور درد ہوگا اگر آپ نے وہاں اس کا علاج معالجہ نہ کیا پھر مرد تسکین والے مقام پہ چلے جائے گی اس کی دوائی اور ہے تسکین والے مقام پہ تحریک والے مقام پہ دو علامتیں ہوگی لے مشکال لاندور آ آ لاندور تحریک کے سبب دو علامتیں ہیں اور تسکین کے سبب بھی دو علامتیں ہیں کینسر میری ٹپ کا نفض نہیں ہے اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے قلت و دھم کیا ہے پلسٹول کیا ہے آپ تحریک تسکین اور تحریک کے بول کریں تحریک والے مقام پر جب تحریک ہوتی ہے کسی غزم میں تو وہاں اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے گھر پیدا ہوتا ہے جب تسکین والے مقام پر مرض ہوتی ہے تو وہاں خمیر پیدا ہوتا ہے وہاں کینسر پیدا ہو جائے گا آپ اس کو کینسر اب کہہ سکتے ہیں تحریک والے مقام پر کینسر نہیں ہو سکتا اور ہاں خمیر پیدا ہوا وہاں تضاو پیدا ہوا اس نے اسے زب کو کھانا شروع کر دیا اور تحریک والے مقام چند متاثر ہوگا تب تسکین والے مقام پر مرض کی شدت ہو جائے گی اب آپ صرف تحریک والے مقام نہیں سمجھ کے اور آپ کہہ دیں اس کے فلا جگہ تحریک ہے فلا جگہ تسکین ہے یہ خرد ہے آپ اس کے مدارت کو سمجھیں اور پھر اس کے مدارت کو سمجھنے کے بعد دو دوائیں تحریک کے لیے محرک اور شدید درجہ اول درجہ دوں کبی یونانی میں تسکین کے لیے دو دوائیں ملین اور مصر اب پہلی مرد میں آپ ملین مصر نہیں جائے سکتے اور جب درجہ دوسرا آ گیا تو پھر آپ نے محرک شدید نہیں جائے نہیں اور جب تحریک والے مقام پر مرد چلی گئی تو پھر آپ نے افسیر یا مقبی سے علاج کرنا ہے محرک شدید سے علاج اور نام ملین مصر دے سکتے تو میرے پھر ایک قانون ایسے ہیں کہ وہ اگر میں فیصلہ بات کھڑا ہوں تب بھی وہی قانون اگر میں لہور ہوں پھر بھی وہی قانون خجرہ والے مطب کے بیٹھا ہوں کوئی قانون اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں نبت سے سیکھا جائے کہ مرد تحریک والے مقام پر ہے یا تحریک والے مقام پر دعائی دینی ہے یا تحریک والے مقام پر دعائی دینی ہے عزیزان مہترم پیچھے سے حکم کیا ہو رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے آپ مختصر کریں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں قانون سابر کا ایک توفہ دینا چاہتا ہوں میرے دوست دلدار سے بہت کچھ بھی میرے بات بات کیا لیکن ٹین کی کمی ہو گئی ہے اگر کسی نے تحریک کو شمجھنا ہے تو وہ سوزہ سے اوران پڑے جس نے تحریر کو سمجھنا ہے وہ سوزہ اوران کا متعلق گہرائی سے کرے اگر کسی نے تسکین کو سمجھنا ہے پیل انسانی زہر کو گہرائی سے پڑے اگر کسی نے تحریر کو سمجھنا ہے تو بڑاپا قادر علاج ہے وہ کتاب گہرائی سے دیارے اس میں اپنا مقام پیدا کر دیارے اس میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نہیں صبح شام پیدا کر میرا ترین کمیری نہیں فیکیری ہے خد لایس غریبی میں نام پیدا کر خدی لایس غریبی میں لان پیدا کر تو آمد انقلاب کا اتظار نہ کر تو آمد انقلاب کا اتظار نہ کر انتظار نہیں خود انقلاب پیدا کر شکمہ شرد جولمہ سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی تشمہ جلا دے جاتے ہیں وہاں علیہ اللہ اندر بلا بسکر محبتی کہہ دے انداز سے آپ کے ساتھ میں بے گفتو تھے سیدن عدلی شاہ ساتھ مجھے جو انہوں نے رسالے لکھوایا تھا وہ پہندر سا لیکن وہ دکاز اور ڈسیز پہ رہے تھے اور میں بے گفتاب وٹا بے گفتگی ہے اور جو ہوا نا Achaf میں بے گفتаю ہم آپ کی بے گفتاد رسالے لکھوں نے بے 가는 ، wyپتے ہیں جو ہے جاڈے ہیں جہو ہم موسیقا 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 موسیقی